ہیلو دوستو تو آج میں سب سے پہلے بات کرنے والا ہم فیپا ورلڈ کپ کے فائنل کے بارے میں تو کل ارجنٹینہ ورسس فرانس کے بیچ فیپا ورلڈ کپ کا فائنل کھلا گیا اور فائنل میچ میں دونوں ٹیموں کا گول سے سکور بڑاور رہا لیکن پینالٹی کے جریعے میچ کا نتیجہ نکلا اور ارجنٹینہ ٹیم فیپا ورلڈ کپ کا وینر رہا اور ورلڈ کپ کا تیسری بار ٹائٹل ارجنٹینہ ٹیم اپنے نام کیا اور انڈین پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے بھی اس پہ رییکٹ کیا اور لیکن تھریلنگ فوٹبول میچز اور فیپا ورلڈ کپ وینر ٹیم ارجنٹینہ کو بڑھائی دیا اور انہوں نے کہا کہ ارجنٹینہ اور میسی کے جیت پر لاکھوں انڈین فینس خوش ہوئے نیکس اپ ڈیٹ پی سی بی کے چیئرمین رمی زازہ سے ریلیٹڈ ہے تو جیو نیس کے آرٹیکل کے مطابق ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پی سی بی کے چیئرمین رمی زازہ کو پی سی بھی کے چیئرمین کے پت سے برخواست کر دیا جائے گا ان کی جگہ پہ نظم سٹی کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے نیکس اپ ڈیٹ تو آپ کو پتا ہوا کہ بلائنڈ ورڈ کپ چل رہا تھا اور بانگلہ دیش انڈیا بلائنڈ ورڈ کپ کا فائنل کھیلتا ہے اور بانگلہ دیش کو انڈیا 120 سن سے ہرا دیتا ہے اور انڈیا لاغتار تیسری بار بلائنڈ ورڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیتا ہے نیکس اپ ڈیٹ تو آپ کو پتا ہوا کہ ساؤتھ اپریقہ برسز آسٹریلیا کا ٹیسٹری چل رہا ہے اور پہلا ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کے گابا میں کھلے جاتا ہے اور یہ ٹیسٹ میچ دو دن میں ہی سماپت ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ میچ کے حساب سے اس کا نتیجہ بہت جلد نکل آتا ہے تو اس پہ بریندر سباگ نے رییکٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ 142 اوبر اور دو دن بھی نہیں چلے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھارت میں ہوتا تو اسے ٹیسٹ کرکٹ کا اند اور ٹیسٹ کرکٹ برباد اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا نیکس اپ ڈیٹ تو کین بلینسن اور ٹیم ساؤدھی انگلینڈ کے خلاف ہونے والی ہوم سریچ کی تیاری کے لیے وہ دونوں انڈیا ٹور پہ نہیں آ پائیں گے تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھائنکس پر واشنگ میں ویڈیو